السلام علیکم دوستو انگلین اور نیوزیلین کے درمیان پہلا ٹیسٹ چوتھے دن کا کیل ختم انگلین کے پہلے انگلین تین سو تریپر کے جواب میں نیوزیلین نے چیسو پندر از بارے نویٹر کے روح سام پر انگلینڈی کلی کر دی اور اس طرح دو سو باسٹھ کی لیڈ حاصل کر لی انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ دوسری انگلینڈی بھی مشکلات کا شکار انگلینڈ دوسری انگلینڈ میں بھی مشکلات کا شکار انگلینڈ کے جانب سے دوسرے انگلینڈ کا آغاز کیا برز اور سبی نے دونوں نے محتاج انگل سے انگلینڈ کا آغاز کیا لیکن نیوزیلینڈ کے اچھی بارنگ اور لی انگلینڈ کا اچھا استعمال کیا جس کی وجہ سے دونوں کو جلدی پہلین بھوئی دیا ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد دینی نے آئے انہوں نے محتاج انگل سے انگلینڈ کا آغاز کیا لیکن رشٹ نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس طرح تین وکری جلدی گر گئی برز نے سولہ بالو پر اکتیس رنج بنائے چار چوکے کی مدد سے اور سبی نے باسٹھ بالو پر بارہ رنج بنائے ایچ چوکے کی مدد سے اور ڈیلی نے سولہ بالو پر سات رنج بنائے ایچ چوکے کی مدد سے اور لیشٹ نے بارہ بالو پر بغیر کوئی رنج بنائے آؤٹ ہو گئے اور اس طرح پچ پر میں تین ویٹو کے نوستان پر 27.4 آور میں انگلینڈ نے دوسری انہی کا آغاز کیا انگلینڈ کی دوسری انہی میں مشکلات کا شکار انگلینڈ کو دو سو سات رنس مزید چاہیے نیوزیلینڈ کے سب کت برابر کرنے کے لیے اس کے پاس ابھی سات جوٹے باقی ہے کل میچ کا پانچوہ اور آخری دن ہے نیوزیلینڈ کی جانب سے بالروں میں کامیاب بالر ہے سیٹنن نے زبہ دس بالر کا مظاہرہ کرتے ہیں آٹھ ایشارے چار آور میں چار میڈن چھے رنس دے کر تین ویٹے حاصل کی زبہ دس بالر کا مظاہرہ اس سے پہلے نیوزیلینڈ نے چھے سو پندر رنس بائن نوگی ٹوکینوں ساپر انہیڈ ڈیکلیئر کر دی اور دوسو باسٹھ کا سب کت حاصل کیا انگلینڈ کے خلاف نیوزیلینڈ کے برسمنوں نے اچھی بیٹھن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو دوسو باسٹھ رنس کی لیڈ نیوزیلینڈ کے جانب سے ریوال نے اٹھاسٹھ باروں پر انیس رنس بنائے تین چھوکوں کی مدر سے اور لیتام نے اکیس باروں پر آٹھ رنس بنائے کپتان ویلی سم نے پچیسی باروں پر اکاون رنس بنائے سات چھوکوں کی مدر سے ٹائلینڈ نے چاریس باروں پر پچیس رنس بنائے چھوکوں کی مدر سے میکلن نے ایک سو پچیز بالو پر اکتالیس رمائے پاس چکو کی مدر سے اور وائنل نے زبہ دس بیٹھے کا مظاہر کرتی ہے دو سو پانچ رنز برای چار سوی تریتر بالو پر چوبی چوک اور ایک چکی کی مدر سے زبہ دس بلیبازی کا مظاہرہ وائنل نے انگلین کے خلاف زبہ دس بلیبازی کا مظاہرہ کر دو سنچی جوڑی ریڈ ہوم نے ایک سو آٹھ بالو پر پیان ساٹھان برای سات چکو اور ایک چکی کی مدر سے ساؤتی نے تیرہ بالو پر نو رنز بنا ہے اور وائنل نے پانچ بالو پر گیارہ رنز بنا ہے ایک چکی اور چکی کی مدر سے اور بھٹ نے ایک بالو پر ایک رنز بنایا اور اس طرح پہلے انگلین نے چیز سو پندر رنز بنایا نو ریڈ تریتر ساپر انگلین نکلے کر دو سو ایک آور میں اور دو سو باسٹھ کی لیٹ حاصل کر لی انگلین کے خلاف انگلین کے جانے سے بالو میں کامیاب بالو رہے اور اس طرح دو سو باسٹھ کی لیٹ حاصل کر لی نوزلین انگلین کے خلاف انگلین دوسرے انہی میں مشکلات کا شکار پچپا نمی پر تین وپٹے کو بیٹا کل میچ کا آخری دن ہے ابھی دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے نوزلین کے بالر یا انگلین کے بیٹس بن میچ ڈرا ہوتا ہے یا اس نوزلین کے حصے میں میچ آتا ہے اگر آپ کو کیسے لے گی آپ نے رائے سے بڑی آگا کرتے ہیں